میں اس کو دوسری زبان میں یوں کہوں گا قوموں کا عروج اور زوال ان کے اتحاد اور اختلاف کے اوپر مبنی ہیں قوموں کا عروج اور زوال عروج سمجھتے ہیں ان کے انچائی دنیا کے اندر اور پھر گراوٹ دنیا کے اندر یہ depend ہیں ان کے اتحاد اور اختلاف پر عروج اتحاد کا نتیجہ ہوتا ہے اور زوال جب نیچے آتی ہے قومیں یا فرد وہ اختلاف کا نتیجہ ہوتا ہے یا درگی تو یہ بالکل عام اصول ہیں اتحاد جب قائم ہو جاتا ہے تو قوم عروج پر چلی جاتی ہے مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ جانا مدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے کا شہر اور مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کے شہر میں زمین و آسمان کا فرق ہے جو سب سے بڑی چیز اسلام کی دولت کے بعد مدینے والوں کے پاس آئی تھی وہ تھی اتحاد اسلام کی دولت کے بعد اسلام اللہ رسول کی دولت کے بعد جو سب سے بڑی دولت مدینے والوں کی ہاتھ لگی تھی وہ تھا ان کا اتحاد جس کے برکا جس کے نتیجے میں یاد رکھیے انہوں نے وہ دیکھا اور اس کے بعد دنیا نے وہ دیکھا کہ مدینہ وہ شہر تھا جو دنیا کی سب سے بڑی ریاست ہے سب سے بڑی مملکت کا دار الحکومت رہا یاد رکھی جو خلافت تھا کالیفیٹ جس کو بولتے ہیں آپ اگر تاریخ میں پڑھے تو یہ بہت بڑی حکومت رہی بلکہ دنیا کی دس عظیم اور بڑی حکومتوں میں سے ایک حکومت یاد رکھی اور جس کا مرکز مدینہ تھا یاد رکھی تمہجھ رہا بات ویرحال اس جس کو سمجھنے کی ضرورت تو اتحاد یاد رکھے اس کے کئی برکات اور کئی یاد رکھے فضائل یاد رکھے سور قصص میں اللہ رب العزت نے ایک بہتین واقعہ سنایا اور سور قصص سور نمبر اکتھاویس آیت نمبر چار اس واقعہ کو ہم غور سے سنیں چونکہ اسی قصم کے حالات سے ہم لوگ آج جوج رہے اور گزر رہے یاد رکھے واقعہ کیا ہے فیرون کا واقعہ تھا کہ فیرون نے کس طرح سے زمین کے اندر اپنا ورچسف اپنا دب دبا اور اپنا وقار بنا کر رکھا تھا وہ کیا ٹیکنیک یوز کر رہا تھا بنی اسرائیلیوں کے اور دیگر لوگوں کے خلاف اللہ رب العزت نے باد بیان کی اور اس کے نتیجے میں کیا حالات ہو رہے تھے بنی اسرائیل کے ان نقصانات بھی اللہ رب العزت نے گنوائے اگر اس ایک آیت کو ہم سمجھ لیں تو ہم بہت ساری چیزیں آج کے اس محول میں ہم بہت ساری چیزوں کی اصلاح کر سکتے ہیں اور اگر آج بھی ہم نے یہ بات کو نہیں سمجھا تو نتیجہ یہ ہوں گا کہ لوگ مثال دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی تھا ایک جنگل کشیر آدم خور ہو گیا اب جب اس نے آکے ایک آدمی بھی حملہ کیا تو دوسرے لوگوں نے کہا اپنے خاندان خبیلے سماج کا آدمی تھوڑی ہے اپنے وہ کیا لینے دیں نفس اور شیر نے اس کو کھا گیا دوسرے دن وہ آیا دوسرے آدمی حملہ کیا دیگر لوگ جو وہاں تھے انہوں نے کہا اپنے خاندان سماج خبیلے کا آدمی تھوڑی ہے وہ اس کو کھا رہا ہے وہ جانے دو اور ایسا ہوا کہ باری بارے سب انسان ختم ہوتے گئے آخر میں بولنے والے بھی چلے گئے یہی ہوتا ہے آدھر کے تو آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے ہمارا حال یہی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے اتحاد اور اتفاق تو ہمیں باقی نہیں رہا تو ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں پہلے یہ گمان لگاتے ہیں بھائی کس جماعت کا تھا کس مسلک کا تھا کس زبان کیا بولنے والا تھا کس کلچر کو ماننے والا تھا چونکہ بھائی ہماری تحزیب تو دکنی تحزیب ہے سب سے عالی تحزیب ہے ہماری تحزیب قطر نہیں ہوں گا تو کس تحزیب کا ماننے والا تھا چونکہ مسلمان بھی الگ الگ تحزیب ہو کے ماننے والے اس کے بعد جو ہے کیا زبان اور کیا بولی بولتا تھا یہ تمام چیزوں کو پرکھنے کے بعد کس خاندان سے اس کا تعلق تھا وہ عالی تھا یا عدنہ تھا وہ صاحب دیکھنے کے بعد تحقی جائیں گا کہ اس کی موت پر غم منائے جائے یا نہ منائے جائے فکر کی بات ہے یا فکر کی بات نہیں اتنا سارا ہمارا مسئلہ یاد رکھا تو اتحاد اور اتفاق تو ہم بول چکے اس بنیاد پر کہ وہ ایک مسلمان تھا ٹھیک ہے لیکن بہر حال ہم لوگ اتنا سوچتے اس کے بعد کوئی چیز بہرحال تائی کی جاتی ہے فیرون نے کیا کیا تب سنیے سور قصص سور نمبر اٹھاویس آیت نمبر چار اللہ فرماتا ہے کہتا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہ شیع یستزعفو طائفتم منہم یزبہو ابناہم ویستحی نساءہم انہو کان من المفسدین اللہ فرماتا ہے یقینا فیرون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی سرکشی کر رکھی تھی کیا کرتا تھا زمین پر سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ میں بار دیتا تھا وہاں کے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے تکڑو اور جماعتوں میں تخصیم کر دیتا تھا سمجھ رہے ہیں بات کو اس نے کیا کیا تھا اپنی حکومت اور اپنا ورچس باقی رکھنے کے لیے وہاں کی جو بسنے والی قومیں تھی اپنی خبتی قوم اور دیگر قوموں کو خاص طور سے بنی اسرائیلیوں کو جن کو غلام رکھنا چاہتا تھا چھوٹے چھوٹے حصوں میں تخصیم کر دیا تھا اللہ نے فرمایا اور ان کے لڑکوں کو زباہ کر ڈالتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا اب اس نے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی جماعت اور تکڑو میں بار دیا جس کے نتیجے میں فیرون جتنے بھی تھے فیرونی وہ طاقتور بن گئے کیونکہ باقی سب توڑ گئے فیرونی خود طاقتور لوگ نہیں تھے وہ اپنی طاقت کی بنیاد پر حکومت نہیں کر رہے تھے وہ دوسروں کو ٹکڑے کر کی حکومت کر رہے تھے اور کیجئے اس بات کو اور اپنے حالات پر اس کا موازنہ کیجئے کمپیر کیجئے فیرونی اپنے طاقت کے بلبوتے پر اوپر نہیں آئے تھے حکومت میں فیرونی دوسروں کو ٹکڑے کر کے مطلب اگر ایک جگہ سو لوگ ہیں اور سو لوگوں کو سب کو دو دو چار سا ٹکڑوں بار دیا جائے اور میں اگر دس ہوں تو میں سب سے بڑا گروپ ہوں پر اور میں بینر ہوں مجرہ بات کو فیرونیوں نے کیا کیا تھا خود طاقتور نہیں تھے وہ لہٰذا ڈیوائیڈ ان رول کی پولیسی کے تحت سب کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں بار دیا تھا اور کس کمزوری میں لے گئے تھے بنی اسرائیل کو خاص طور سے جو مسلمان تھے اس دور کے اتنی پستی اور کمزوری میں لے گئے تھے بنی اسرائیل کو جو کہ مسلمان تھے اس دور کے اور اتنا ظلم کر رہے تھے اللہ نے فرمایا وہ ان کے لڑکوں کو زباہ کر دیتے وَيَسْتَحِي نِسَاهُمْ اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرتے مطلب پھر اس نے ٹکڑے کر کے اتنا کمزور کر دیا تھا بنی اسرائیل کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ ان کے لڑکوں کو زباہ کر دیتا تو بھی وہ کچھ نہیں کر پاتا سمجھ رہے آپ اور ان تمام حالات کو اپنے حالات سے آپ محاضنہ کرتے چلیے کہ وہ بچوں کو خط لگ کر دیتا آج بھی جو ہے اٹھاؤ کسی کو پھر خط لگ کر دو کوئی مسلمان نہیں ہوتا تم سب مل کر بھی تمہاری تعداد چاہاں جتنے کرو کچھ نہیں کر سکتے وہ زباہ کر دیتا لڑکوں کو چھوڑ دیتا تھا لڑکیوں کو اور یقین و فساد کرنے والوں میں سے تو تکڑے تکڑے کر دیا اس نے اختلاف پھیلا دیا تھا بنی اسرائیل یومین میں ان میں ان کے اختلاف کے انتیجوں وہ تکڑے ہو گئے ایک دوسرے لڑنے لگے اور فیرون سب سے طاقتر ہو گیا اور زمین میں حکومت کرنے لگا تو آج یاد رکھئے امت کو سب سے زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے اور امت کو سب سے زیادہ اختلاف سے بچنے کی ضرورت ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کریں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ